اگلی خبر کے اور آگے بڑھتے ہیں دلی کے شہواد ڈیری علاقے میں ہوئی جگرنے گھٹنا کے بعد آروپی ساحل کو روہنی کورٹ میں پیش کیا گیا جہاں سے پولیس کو ساحل کی دو دن کی حراست ملی ہے اس بیچ پیڑتا کے پریوار کو نیائے دلانے کے لیے بہت سے لوگ سامنے آئے ہیں پیڑت کے پریوار نے آروپی کی جلد سے جلد فانسی کی سزا کی مانگ کی ہے بلند شہر سے سوموار کو ہی گرفتاری کے بعد منگلوار کو پولیس آروپی ساحل کو لے کر روہنی کورٹ پہنچی جہاں سے پولیس کو آروپی ساحل کی دو دن کی ریمان ملی ہے پولیس اپائکت نے بتایا کہ ماملے کے ہر پہلو کی گہنیتا سے جانچ کی جائے گی سی سی ٹی وی فٹیج اور پوچھتاج کے آدھار پر ساکش جھٹائے جائیں گے یہاں یہ ساکشی ہتھیا کانٹ کہیں تو اس میں جو ایکیوز ساحل ہے اس کو کل ارسٹ کر لیا گیا تھا بلند شہر سے اور آج اس کو کوٹ میں پیش کیا گیا اس کے بعد دو دن کی اس کو پولیس کسٹڈی بلی ہے جس میں ہم انویسٹیگیشن کے لیے دیفرنٹ پہلو جو ہوتے ہیں الگ لگ پہلو اس کے اوپر اس کے ساتھ پوچھتاج کریں گے اور جو ایویڈنس ہے اس کو ریکاور کر رہے ہیں ہماری ٹیم ہے وہاں سے ارسٹ کری لائی ہے لیکن کیس ایکٹیو انویسٹیگیشن میں ہے کچھ ایویڈنس ہم کلیکٹ کر چکے ہیں ریکاور کر چکے ہیں اور باقی کے لیے ہم نے اس کا پولیس ریمانٹ لیا ہے اور اس دوران ان دو دنوں میں ہم اور ایویڈنس اکٹھا کر رہے ہیں کیسے کیوں کب کہاں تو ہر پہلو کے اوپر جان چل رہی ہے اسی بیچ پولیس نے آروپی کے گھڑنا کے ٹھیک پہلے کا بھی ایک ویڈیو جاری کیا ہے سی سی ٹی وی فٹیج میں آروپی ساحل کو شہباد ڈیری علاقے میں ہتیا والے دین ہتیا کرنے سے پہلے دیکھا گیا اسی بیچ بھاچپا سانسط ہنس راج ہنس مرتکہ کی پریجنوں سے ملاقات کرنے پہنچے پریجنوں کی مانگ ہے کہ آروپی ساحل کو جلد سے جلد پھانسی کی سزا ہونی چاہیے بھاچپا سانسط ہنس راج ہنس نے پریجنوں کو نیای کا بھروسہ دلائیا اور کہا کہ آروپی نے جو کرتے کیا ہے اس کے لئے اسے جلد سے جلد پھانسی دی جانی چاہیے پولیس کو فلحال آروپی کی دو دن کی حراست ملی ہے اس لئے پولیس کی کوشش رہے گی کہ پوچھتاچ میں پختہ سبوت جھٹائے جائیں جسے ماملے میں جلد میں آئے ہو سکے بیورو ریپورٹ ڈیڈی نیوز